اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ آسماء حسنہ جو مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیئے گئے اور ان کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوئی اور نبوت کے درجات دیا ہے انہوں نے تیہ کیے ان میں آج ساتھویں نمبر پر گفتگ ہوگی اس سے پہلے چھے ناموں پر گفتگ ہو چکی ہے پہلا اس میں جو سبحانی نمبر ایک تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اور دوسرا اس میں رفائی نمبر دو تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرح منصوب تھا تیسرا جو ہے اس میں محمودی نمبر تین تھا جو حضرت شیس علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اور چوتھا جو اس میں رحمانی تھا جو حضرت عیوب علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اور پانچ میں جو اس میں حیاتی تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کی طرح منصوب تھا اور جہاں چھٹا جو ہے اس میں قیومی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب تھا آج ہم بات کریں گے ساتھویں نمبر پر یہ اس میں واحدی اس میں واحدی نمبر سات یہ حضرت عدریس علیہ السلام کی طرف منصوب ہے حضرت عدریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گیا ہے دو پیغمبر ہیں جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گیا ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو زندہ اٹھائے گیا لیکن وہ واپس قرب قیامت میں تشریف لائیں گے دوسرے جو ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو زندہ آسمان پر اٹھائے گیا آپ واپس نہیں آئیں گے ان کو جنت ہی کے اندر جائے وہ ان کا قبضی روح ہوا ہے سبحان اللہ اس کا بہت دلچسپ ہے وہ واقعہ لکھا مفسرین نے کہ ان اکیلے کی عبادت اتنی اللہ کیاں پہنچتی تھی کہ کائنات پر پوری انسانیت کی عبادت اتنی نہیں تھی اتنی عبادت کرتے تھے تو ملائکہ وہاں حیران ہوتے تھے کہ اے رب زجرہ تیرے یہ بندہ ادریس یہ اکیلہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ کائنات انسانی کی سب کی مل کر عبادت اس تک نہیں پہنچتی ہمیں موقع دے ہم اس کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو ایک فرشتہ کو اجازت ہو گئی اور وہ فرشتہ آپ کے پاس آکے مہمار بن کے رہنے لگا اب وہ صبح شام اب عبادت میں وہ مہمار بن کے ساتھ ہے تو تین دن گزر گئے ظیارہ کے سنت یہ تھی کہ تین دن تک مہمار سے کچھ نہ پوچھو اس کی خدمت کرو تین دن کے بعد پوچھو کہ بھئی خیریت ہے آپ کیسے تشریف لائے میرے لئے کوئی خدمت ہے آج کل کے محول میں تو یہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے تو فوراں ہی پوچھنا پڑتا ہے بھئی آپ کیوں آئے تو خیر وہ تین دن بعد پوچھا کہ بھئی آپ کون ہے کہاں سے آئے وہ کہاں میں اللہ کا فرشتہ ہوں اصل میں میں آپ کی عبادت دیکھنے آئے ہوں کیونکہ آسمانوں پر یہ غلغلہ ہے کہ اکیلہ عدریس اتنی عبادت کرتا ہے کہ کائناتی انسانی کی اتنی عبادت نہیں پہنچتی جیتے ہیں اکیلی اس کی پہنچتی ہے تو وہاں مجھے نمائندہ منا کے بھیجا ملائکہ نے کہ میں آپ کے پاس رہ کے دیکھوں کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے فرمو اچھا فرشتہ ہو تو فرمایا کہ بھئی پھر تو ہماری دوستی ہو گئی آپ سے کہاں بلکل کیوں نہیں تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آپ ہمیں جنت کی سیرور کرائیں آپ تو اوپر کے آدمی ہیں ہمیں اپنے وطن لے چلیں اس فرشتہ نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا یہ تو جنت کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوستی جب ہو گئی ہے تو چلو اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تو منظور کرلو تو وہ فرشتہ آپ کو اپنی پیٹ پہ سوار کر کے اسمانوں پہ لے گیا اور جنت کے اندر لے گیا جنت کی سیر کروائی گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں پھل فروٹ سب دیکھ رہے ہیں خوب سیر کی اس کے بعد فرشتہ نے کہا چلے جب سیر ہو گئی ہے چلے واپس آپ نے ایک درخت کی تنے پکڑ لیا اور کھڑے ہو گئے کہا میں تو نہیں جاتا کہ جنت سے کون کون نکلتا بھئی اور اللہ کی سنت بھی نہیں جنت سے کس کو نکالے جب جنت میں اللہ داخل کر دے گا تو خالد نے فیہ آبد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گے تو جنت میں داخل کر کے مجھے کیسے نکال سکتے ہو فرشتہ بڑا سٹ پٹایا کہ جی حضرت میں نے اللہ سے اتنی کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کو جنت کی سہر کرانی ہے اور آپ تو یہاں سے نکل نہیں جائے کہا کہ نہیں میں نے تو دی جاتا جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے نے کہا ہے رب زجرہ تیرا بندہ عزیز تو جنت سے نکلنی نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں کہ جنت میں داخل کر کے نکالے ہاں جنت میں داخل کر کے نکالے گا اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گا لیکن جنت میں داخل کر کے کس کو نکالے گا کسی کو نہیں تو میں تو نہیں جاتا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کو جائے جنت میں رہے دو اور جو قبضِ روح کا جو پراسیس ہے جنت ہی میں پورا کر لو تو اس طرح ان کو وہیں وَرَفَانَهُ مَقَانَا عَلِيَّا قرآن نے بھی کہا وَرَفَانَهُ مَقَانَا عَلِيَّا اس عدریس کو ہم نے سب سے اونچا مقام دیا مطلب زندہ اسمانوں اٹھا کر جنت میں آباد کر دیا یہ وہ پیغمبر ہیں اور یہ علمِ آداد کی بہت سے علوم اور ایسے علوم اللہ نے کائناتی علوم ان کو ایسے دے رکھے تھے کہ انہی سے شروع ہوا یاد ہے قلم سے یہ لکھنا جو ہے یہ قلم کی ایجاد بھی عدری صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے یہ قلم سے لکھنے کا تو گویا کہ بڑے صاحبِ مارفت صاحبِ علم پیغمبر تھے تو ان کی جب تربیتِ روحانی اور نبوت کے ماراتیب تحق کرنے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو علقا کیا یہ نام علقا کیا اور آپ نے بیزنِ الٰہی اس نام کو پڑھنا شروع کر دیا اور وہ نام یہ ہے یا واحد الباقی اول کل شئین و آخرہ یا واحد یا واحد الباقی اے یکتہ و تنہ باقی رہنے والی ذات اول کل شئین ہر چیز سے پہلے بھی تُو ہے و آخر ہو ہر چیز کے بعد بھی تُو ہی ہے یا واحد اے یکتہ ذات یہ وہ نام ہے کہ یا واحد الباقی اول کل شئین و آخرہ یا واحد یہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا اور آپ نے اس کا کسر سے جب ورد کیا اللہ نے وہ ملائکہ موکلین ان کے پاس بھیج دی ہے اور انہوں نے کہا ہم مسخر ہیں آپ کے اور آپ کے موجزات نبوت اور آپ کی تکمیل نبوت کے مرحل ہم تیہ کروائیں گے اس طریقے سے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو حاصل کیا تو یہ بڑا بابرکت رام ہے اور بڑی زبردست تاثیرات ہیں اس کی سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ کسی کو جنون ہو گیا ہے پاگلپن اس کے اوپر تاری ہو گیا ہے آج کل میں کہا کر تو آٹریزم ہو جاتا بچوں کو پاگلپن سا ہو جاتا بچہ باولا سا ہو جاتا اس کے لئے زبردست تاثیر ہے اس کے اندر اس کے لئے ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی اول آخر ایک مرتب صرف فاتحہ بسم اللہ ملا کے اور یریوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ آمین تک اس کے بعد ایک ہزار دفعہ اس کا ورد کرنا ہے یا واحد الباقی اول کلی شین وآخروہو یا واحدو کرنے کے بعد اس بچے کے دونوں کانوں میں زور زور سے پھونکیں مارنی ہیں اور پانی دم کر کے رکھ لینا وہ پانی اگلی دن پڑھنے سے پہلے تک اسی پانی میں اس کو پلانا ہے اس کے اوپر بھی چھنٹے مارنے ہیں چہرے پہ کندے پہ تو کسی بھی قسم کا پاگلپن ہوگا چنون ہوگا یہ آٹریزم کا مرض ہوگا اللہ تمہارک وطاہ اس کو شفاہ دے دیتے ہیں یہ زبردست تاثیر ہے صرف اکیس دن ہی کرنا پڑے گا کہ اس کو شفاہ ہو جائے گی لیکن ویسے احتیاط ہیں اکتالیز دن فورٹی ون ڈیز پورا کر لیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ پاگلپن سے اس کا چھوٹکارہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کسی کو نید نہیں آتی بدخابی کا مرض ہے یا اس کے نید اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ نید آتی نہیں ہے وہ کیا کرے اس کے لیے بھی یہ عمل کہ یہ عمل جو ایک ہزار مرد پہ روز پڑھ کے وہ اپنے بردم کرے پانی دم کر کے پی لیا کرے انشاءاللہ ایسی میٹھی نید آئے گی کہ اس کے لیے اتر و تازگی اور نشات کا باعث ہوگی اور اس کا وہ مرض ختم ہو جائے یہ خوبی اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی حاصل دشمن ہے وہ آپ کو ستاتا ہے یا کوئی جادوگر جو جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ زہر کے بعد سیونٹی فائیو ٹائم صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے پیزتر دفعہ اول آخر ایک مرد دو سے فاتح پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا دعا کر لینا کسی قسم کا دشمن حاصل آپ پر غلبہ نہیں پائے گا اور کسی بھی قسم کا جادو آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا اور آج آپ گھر گھر میں جادو ٹونے کے مسئلے ایسے ہیں کہ لوگ جائے یہ حرکتیں کرتے ہیں اسی ہے ارزانہ آپ زہر کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں کوئی جادو قریب نہیں لگے گا اگر ہوگا تو ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور مزید کوئی حملہ نہیں ہو پائے گا یہ تاثیر ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ بادشاہ وقت ہے کوئی حاکم ہے یا بوس ہے وہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کے بارے میں اس کی اچھی رائے نہیں ہیں آپ پریشان رہتے ہیں کہ یار میرا بوس یا بادشاہ میرے بارے میں مجھ پر مہربان نہیں ہے میں کام بھی پورا کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ رزلٹ ویسا نہیں ملتا اس کے لئے بھی یہی ہے کہ زہر کے بعد یہ پیجتر مرتبہ روزانہ اس نام کا ورد کیا کرے اول آخر ایک مرتب صرف فاتحہ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ صرف تین ہفتے کر پائے گا بلکہ اول تو گیارہ دن کے اندر یہ آپ دیکھیں گے وہ بادشاہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اور وہ حاکیم یا بوس یا آپ پر مہربان ہو جائے گا اور آپ سے محبت سے پیش آئے گا یہ اس پر تاثیر ہے سبحانہ ایک تاثیر بڑی زبردست ہے کہ بدن میں کسی بھی جگہ کو درد ہے سر میں ہاتھ میں پیر میں پیٹ میں درد ہے اس درد کے لئے اس پر بڑی تاثیر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ زور کے بعد صرف جو ہے وہ پچاس دفعہ اس کا ورد کرنا ہے اول آخر ایک مرد مصور فاتح کے ساتھ پڑھ کے جو اس درد کی جگہ پہ دم کرنا ہے اور پانی دم کر کے پی لینا ہے تھوڑا سا تیلویل بیرونی درد ہے تو تیلویل تھوڑا سا زیتون یا سرسو کا تیل دم کر کے مل لیں وہ درد ایک ہی دفعہ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ورنہ جو ہے وہ اس کو کم از کم جو وہ گیارہ دن تک کر لے کسی قسم کا بدن کا درد رہے گا نہیں سے جان سے مار دینے کا یا خوف ہے کسی کے آپ بدنام کر دینے کا کسی بھی قسم کا خوف آپ پہ تاری ہے اس خوف سے اگر نکلنا ہے تو یہی اسم آپ نے پڑھنا ہے زور کے بعد پچاس دفعہ ہر زور کی نماز کے بعد پچاس دفعہ پڑھنا اولا ایک مرد و سفاتحہ اور پڑھ کے دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ جو خوف مجھ پہ تاری ہے یا فلاں بندل سے مجھے خطرہ ہے اس سے مجھے نجات اور آمن دے اللہ تبارک و تعالی آپ کے آمن اور سلامتی کے راستہ ظاہر کر دیں گے یہ خوبی ہے اور ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نفسانی شیطانی اور شہوانی جتنی خواہشات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منچہ کی خلاف ہے وہ ختم ہو جائیں ان پر آپ غالب آ جائیں ظاہر ہے یہ بندہ چاہتا ہے اس میں اس کی لئے بڑی تاثیر ہے اس کے لئے یہ پندرہ سو دفعہ پڑھنا ہے دن میں پندرہ سو دفعہ رات میں اور یہ ایک سو ساٹھ دن تک پڑھنا ہے ہنڈر سکسی ڈیز تو پندرہ سو دن میں دن کی کوئی ایک نماز رکھ لیں فجر ہے زور ہے اثر ہے تین نمازوں میں کسی ایک نماز کی بات پڑھ لیں رات میں رات کی کوئی نماز رکھے مغرب ہے یا عشاء ہے یا تحجد ہے یہ رات کے کوئی ایک ٹائم رکھ لیں تو دن اور رات میں پندرہ پندرہ سو گو ہے کہ تری تاؤزن ڈیلی ہوگا یہ آپ نے پڑھنا ایک سو ساٹھ دن کی نیت کرنی ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ایک تو یہ کہ یہ ناجائز خواہشات آپ کی مغلوب ہو جائیں گی اور جائز خواہشات اس کی تقیمیل ہوتی رہے گی اور سب سے بڑی چیز آپ کو ایک ذوق معرفت نصیب ہوگا روشن زمیری جس کو کہتے ہیں ایک ایسا ذوق معرفت نصیب ہوگا کہ آپ سامنے والے کو جب دیکھیں گے اس کی روشن زمیری آپ کو پتہ چل جائے گی یہ کس درجہ کا یہ روشن زمیری ہے کس درجہ کی معرفت کا نور اس کے پاس ہے وہ آپ پر ظاہر ہونے لگے گا تو یہ اس کی زبردست تاسی تو یہ ایک سو ساٹھ دن کا پروسیس ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذوق معرفت بھی دیں گے اور یہ دوسروں کی ذوق معرفت بھی آپ پر متعلق اطلاع ہوگی اور یہ آپ کی نفسانی شہوانی اور شیطانی خواہشات دب جائیں گی سبحان اللہ ایک خوبی اس میں یہ ہے ایک اور تاثیر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی موزی چیز سامپ بچھو کوئی بھی ایسی موزی چیز جو آپ کو نخصان پہنچاتی ہو یہاں تک شہر ہے درندے ہیں چیتے ہیں آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں اور یہ کہ آپ روزانہ جو ہے ہر نماز کی بعد ہر نماز کی بعد صرف پچاس مرد پر پڑھ لیں ہر نماز کے بعد پچاس مرد پر پڑھنا اولہ ایک مرد پر صورت فاتح یہ پڑھ کے آپ نے بدن پر دم کرنا ہے دعا کر لینی ہے آپ شیروں میں بھی داخل ہو جائے شیر آپ کی طرح نگاہ بھی اٹھا گئے دیکھیں ایسی تاثیر اس کے اندر ہو اور ایک تاثیر جو آخری ہو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں پورا عالم آپ کا محتقد ہو جائے اور آپ کا تابدار ہو جائے پورا عالم تسخیر عالم آپ کو حاصل ہو جائے اس میں زبردست تاثیر ہے اس کے اندر کہ آپ فجر کے بعد اور اثر کے بعد تین سو ساٹھ دفعہ اس کا وید کریں تری ہندر سکسٹی ٹائم اول آخر جو ایک ایک مرد پر فاتح تعداد پوری ہونی چاہیے تین سو ساٹھ ہی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بتاہ سال کے دن تین سو ساٹھ ہیں تین سو ساٹھ ہی ہونا چاہیے اول آخر ایک مرد پر فاتح یہ آپ فجر کے بعد اور اثر کے بعد پابندی سے کریں فرمایا کہ یہ آپ کو سکسٹی ون ڈیز ہی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ نے تسخیر عالم نصیف فرما دیا ہے یہ زبردستی کے فوائد اور تاثیرات ہیں سبحان اللہ حضرت یہ یہ جو آخری بات ہے صرف سکسٹی ون ڈیز کی تسخیر عالم یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ کچھ ایسا جادوی عمل آ جائے کہ ان کو تسخیر عالم ہو جائے تو یہ بہت زبردست اس کا فائدہ ہے مجھے جو چیز یہاں پہ بہت کارام بن نظر آئی وہ دو چیزیں بہت کارام بن نظر آئی ایک آپ نے شروع میں بیان کیا آٹیزم یہ ہمارے بچوں میں بہت تکلیفات ہیں بہت آپ کو کالیں آتی میں کالز وصول بھی کرتا ہوں بچہ آٹیزم میں ہیں اور علاج نہیں ہیں تو اس کے لئے تو آپ نے بڑا آسان سا نسخہ بتایا کہ اس کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ کیا ریزلٹ ملتا ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے دوسری بات جو آپ نے بہت اور کام کی بتائی جو ہمارے سب کے لئے بڑی وہ کرامت ہے اور میں اس میں ایڈ کروں گا آپ نے جو دردوں کی بات کی تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ گھٹنے اور کمر کے دردوں کے لئے جی بلکل بدن کا کوئی بھی درد تھا کیونکہ گھٹنے آج کل لوگوں کے گھٹنے جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتے ہیں تو بجائے ان کی سرجری کے اس کا استعمال کر رہے ہیں جی بلکل تو یہ بہت کارامت باتیں ہیں اور پھر اس کے بعد جو بوس کی ناراضگی ہے یا جادوگر یا حاسد سے بچنے کا جو معاملہ ہے یعنی میں نے تو لسٹ کیوئی اگر میں دوراؤں کا تو نہیں پوری ساری لیکن ایک سے بڑھ کے ایک ہماری روز مرہ کی ضروریات کے حساب سے ہے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری روز مرہ کی ضروریات کے حساب سے ہے آپ لوگ اس کو دیکھئے سنیے سمجھئے لکھئے اور استعمال کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کیسا معاملہ ہوئی حضرت حضرت شکر 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 اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ ان کے فوائد کیسے اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں باقی شکر 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 شکر